سائرہ کے کھانا خزانہ کی چینل پر آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور اسے لائک کرنا نہ بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے ہم مٹن یقنی پلاو لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی جلد بننے والی ریسپی ہے جسے آپ گھر کے مسالوں سے ہی ریڈی کر سکتے ہیں اکثر گھر میں ہمارے فریج میں ایک مٹن تو موجود ہوتا ہی ہے اگر کوئی مہمان گھر میں آ جائے تو اسے آپ فٹا فٹ اس طریقے سے بنا کر بیش کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کلو مٹن لیا ہوا ہے جو تھوڑا رواز والا ہے آپ چاہے تو پلین مٹن بھی لے سکتے ہیں پر رواز والا مٹن یوز کرنے سے ہمارا یقنی پلاو بہت ہی دیسٹی بنتا ہے یہاں پہ نمک سواد انسار ہے ایک ڈی بل سپون جنجا گالی کا پیسٹ ہے ایک ڈی سپون گرم مسالا پاورڈر ہے اور ایک کٹا ہوا آنیاں ہے سب سے پہلے ہم نے مٹن کو بانے کی تیاری کرنی ہے ککر میں ہم نے مٹن ڈال دیا ہے اور تمام مسالے اس پہ ہم نے ایڈ کر دیا یہاں ہم نے آدھر لیٹر پانی ایڈ کر دیا ہے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے ڈھک کر آدھر گھنٹا پکنے کے لیے رکھتے ہیں آدھر گھنٹا ہو چکا ہے ہمارا مٹن اچھی طرح سے گل چکا ہے دیکھئے اسے ہم نے سائٹ میں رکھنا ہے آئیے سے مسالے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ آدھر کا بریستہ ہے دو چوب کی ایوے آنیاں ہے پچاس گرام چنین کی دالیں جو بھیگی ہوئی ہیں دس سے پندرہ ہری مرچے ہیں آپ مرچے کم زیادہ اپنے ٹیس کے حساب سے کر سکتے ہیں یہاں پہ دو ہم نے بڑے آلو لیے ہیں جس کو ہم نے ڈائس کر لیا ہے دو ٹیبل سپون جنجا گالی کا پیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے کھٹا ہوا سونف لیا ہے نمک سوادنسال لینا ہے ایک ٹیسپون گرم مسالے پونڈر یہاں پہ ہم نے کچھ کھڑے گرم مسالے لیے ہیں دو سے تین تیز پتے ہیں دو سے تین دال چینی ہیں ایک بادیاں کا فول ہے تین سے چار ہم نے کالی بڑی لائچی لی ہے پانس سے چھوئے لانگ لی ہے ایک ٹیسپون زیرہ ہے اور ایک ٹیسپون بلیک پیپر ہے یہاں پہ ہم نے چاول کو سوک کر لیا تھا دس سے پندرہ منٹ کے لیے چاول ہمارے اچھی طرح سے بھیگ چکے ہیں آئیے سے بغانے کی تیاری کرتے ہیں تیل میں ہم نے گھی ایڈ کر رہا ہے دو سے تین چمچ ہم نے گھی ایڈ کر دیا ہے تمام گرم مسالے ہم نے اس پہ ڈال دینا ہے دو تیز میرٹ گرم مسالے کو بھون جانے دیں پھر اس کے بعد ہم نے پیاس کو ایڈ کرنا ہے پیاس ہماری گلابی ہو جائے تو اس میں ہم نے آلو کو بھی ساتھ میں تل لینا ہے دیکھیں یہاں پہ ہماری پیاس اور آلو ساست اچھی طرح سے فرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ ہم نے جھنجا گالی کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے مرچی ایڈ کر دیا ہے پیسیوی چنا دال بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا ہے اور ہم نے سوف اور گرم مسالہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا ہے سب کو اچھی طرح سے ہائی فلیم میں دو سے پانچ منٹک بھونے جب اچھی خوشبوں آنے لگے تو سمجھے کہ ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے بوائل کیا ہوا مٹن ایڈ کرنا ہے اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے سوک کیے ہوئے چاول اس میں ایڈ کر دینا ہے یہاں رہیے کہ تمام ہم نے جو ایڈنگ کی ہے مسالے کی گوشکی اور چاول کی اس کو ہم نے ہائی فلیم میں ہی کرنا ہے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آخر میں ہم نے جو یقنی تھی گوشکی وہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے جو یقنی ہے وہ کافی نہیں ہے چاول پکنے کے لیے تو اس میں ہم نے اپنے حساب سے پانی ایڈ کرنا ہے یاد رہے کہ اپنا چاول کس طرح کا ہے اس کی قولیٹی کے حساب سے ہم نے پانی کو کم زیادہ ایڈ کرنا ہے نمک ہم نے لاس میں ایڈ کرنا ہے اپنی ریکوائیمنٹ کے حساب سے سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک بوائل آنے کے بعد ہم نے کوکر کا لٹ لگا کے اسے دس سے پندرہ میٹ دھیمی آج میں پکنے دیں دس سے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے پلاو پکا ہے کے نہیں ماشاءاللہ سے ہمارا یقنی پلاو بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور اسے برستہ سے گانش کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں ہمارے یقنی پلاو بن کر ریڈی ہوا ہے یقنی پلاو کو آپ دہی رائتے سے سرف کریں اور مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی آپ اسے لائک شیئر کمنٹ کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ ہو خیرہ